اسلام یوور امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے ایک بڑی نہیت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے خصمدے میں حاضر ہوا ہوں کبوتر کا نسلی ہونا اور پروازی ہونے کے دلیل کبوتر کی آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے کبوتر کی آنکھ کا تل ہمیشہ کبوتر کی آنکھ کے درمیان میں ہونا چاہیے اور گیلے کالے رنگ کا ہو اس تل کے باہر کی جلی قدرے سخت ہوتی ہے اور اس کے اندر کی جلی قدرے نرم ہوتی ہے اور یہ جلی جو ہے یہ تل میں جو لینس ہوتا ہے اس پہ روشنی کو فوکس کرتی ہے اور اس سے جو ایمیجز بنتے ہیں ابجیکٹ کے وہ اپٹن نرم سے دماغ کی طرف جاتے ہیں اب یہ جو تل کے اندر جو لینس ہے یہ جو ہے پٹھوں کے تھروں اٹیچ ہوا ہوتا ہے جس کیپسول میں یہ تل پڑا ہوتا ہے اس کو گلیکسی مسلس اٹیچ کرتے ہیں اس میں ایک اور بھی پٹھا ہوتا ہے کہ جو ہر کبوتروں میں نہیں ہوتا اور یہ پٹھے جو ہیں کبوتر کی تل کی زومنگ کو یعنی تل کو اگر ہم دھوپ میں رکھتے ہیں سورج کی لیٹ کے سامنے تو تل باریک ہو جاتا ہے اور جب اسے ہم سائے میں لے کے آتے ہیں تو تل بڑا ہو جاتا ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں اب آنکھ پہ میں نے سائے کر دیا تل بڑا ہو گیا ہے اب دھوپ لے کے آیا ہوں تو تل کا سائز چینج ہو گیا ہے یہ جو زومنگ افیکٹ ہوتا ہے یہ بھیڈر کبوتروں کی نشانی ہوتی ہے پروازی کبوتروں کی نشانی ہوتی ہے یہ تل کا سکڑنا اور پھیلنا یہ بھائر کی موسنگیہ صاحب سے کبوتر لگتا ہے کہ کبوتر کا اس پہ قدر کنٹرول بہتر ہے نہ کہ اس کا جو باڈی کا رسپونس ہے وہ ٹمپریچر پہ ایک طرف ایک طرح گئی ہے جس کبوتر کا تل پھیلتا اور سکڑتا نہیں ہے میری نظر میں وہ کبوتر زیادہ پروازی بھی نہیں ہوتے اور بریڈر بھی نہیں ہوتے کبوتر کا تل جو ہے وہ خالی اس چیز کی گرنٹی نہیں دیتا کہ اگر تل پرفیکٹ ہے تو آئیس سائن بہت زبردست ہے اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی کونٹ کرتی ہیں کبوتر ہنڈر پرسٹ ہونا چاہیے کبوتر کا جسم دوسری چیزیں جو کبوتر کے ساتھ کونٹ کرتی ہیں اس میں پر ہڈی جوڑ دم یہ ساری کونٹ کرتی ہیں اور ان سب میں لازم انصر ہے وہ کبوتر کا سیت مند ہونا یعنی آنکھ چمکدار ہو چمکدار آنکھ سیت مند کبوتر کی نشانی ہوتی ہے تل میں بھی چمک ہو اور اگر کبوتر کو آپ دیکھ رہے ہو تو کبوتر کی آنکھ جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے اندر سے تھرٹرارٹ رہی ہو اس کا تل زومنگ ہو اب تل کی اس کیفیت کو چیک کرنے کے لیے آپ کو تیز دھوپ دھپیر کے وقت چاہیے اور کلیر اسمان ہو اس میں آپ سورج میں جا کے آنکھ کو سائے میں اور دھوپ میں لے کے جا کے اس کا زومنگ ایفیکٹ چیک کریں اس سے آپ اچھے کبوتر سلٹ کر کے اپنی بریڈ میں ڈالیں اور آپ کے پاس اچھے کبوتر بنیں گے ڈیکس ویڈیو آپ کو بتاتے ہیں کہ کبوتر ہندیرے میں کیونکہ آج کل گیمیں بہت لمبی ہو گئی ہیں کبوتر ایک آدھا بھی رات رہ جائے تو ایوریج گھنٹے مارے جاتے ہیں اور بندے بازیں بھی ہار جاتے ہیں کہ ہندیرے کے حوالے سے آئی سائٹ کس طرح کبوتروں کی بہتر کی جاتی ہے اس پر ویڈیو ایڈ اپ کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ زیادہ سسکرائب اور لائک کیجئے گا جزاک اللہ